بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کے پروگرام کا بریگڈاؤن سب سے پہلے آپ کو بتا دیں پروگرام کے پہلے حصے میں ہم پاکستان میں موجودہ سیاسی تناؤ پر بات کریں گے اور سوال اٹھائیں گے کہ پاکستان میں سیاسی اور آئینی بہران میں ٹھہراؤ کیوں ممکن نہیں ہنگامی صورتحال میں آئینی ترمیم یا آرڈننس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان مسلمنگ نون کیوں جلدبازی کا شکار ہے آخر کیا خوف ہے حکومت پارلیمان میں تحریک انصاف کی حیثیت ماننے سے کیوں گریز کر رہی ہے اور پروگرام کا تیسرا حصہ ہمارا ایڈیٹوریل ہوگا جس میں ہم لیبنون میں ہونے والے پیجر دھماکو کی بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اسرائیلی وزیراعظم نیٹن یاہو نے آٹھ برس قبل جو دعویٰ کیا تھا اسے پورا کر دکھایا آج پاکستان کشمکش کا شکار ہے پاکستان میں سیاسی عمل نہ صرف تھم چکا ہے بلکہ بہت تیزی سے تنزلی کا شکار ہے پارلیمان عوامی فلاح بھول کر ایک ربر سٹام کی صورت اختیار کر چکا ہے اور ہر روز ہم پارلیمان میں ایک نیا تماشا ہوتا دیکھتے ہیں حکومتی نمائندگان اور وزراء عوامی فلاح کی پولیسی کے بجائے اپوزیشن جماعتوں کو تنقید کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں نظام قانون فعال انداز سے کام کرنے میں ناکام ہو گیا ہے وفاق اور آلہ عدلیہ کے مابین ایک بار پھر سے تکراؤں اور تناؤں کی صورتحال بن رہی ہے ہر آئے روز حکومت آلہ عدلیہ کے قوانین میں ترمیم لاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے کبھی چھٹی کے روز پارلیمان کے مشترکہ اجلاس کے ذریعے قوانین کی منظوری کی کوشش کی جاتی ہے اور کبھی ہنگامی طور پر صدارتی آرڈیننس کا اجرا کر کے آلہ عدلیہ کے قوانین میں تبدیلی کی جاتی ہے گزشتہ اتوار پاکستان ایک ہنگامی صورتحال کا شکار رہا عدلیہ سے متعلق آئینی ترمیم پر درکار ووٹوں کے حصول کے لیے حکومت اتوار کے دن بھاگ دوڑ میں مصروف رہی حکومت اور اپوزیشن دونوں مولانا فضل رحمان کو منانے کے لیے کوشہ رہے مگر حکومت کامیاب نہ ہو سکی یوں رات گئے قوم اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس ملتوی کر دیا گیا آئینی ترمیم کی ناکام کوشش کے بعد حکومت دفاعی پوزیشن اختیار کرتی ہوئی دکھائی دی جبکہ وزیر قانون آزم نظیر تارڑ کا کہنا تھا کہ رات کے اندھیرے میں کوئی ڈاکہ ڈالنا یا چوری کرنا مقصود نہیں تھا آئینی عدالتوں کے قیام کو چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ کے ساتھ جوڑا گیا آئینی ترمیم کی ناکام کوشش کے بعد ایک طرف حکومتی جماعتوں کی مذاکرات کا سلسلہ جاری تھا دوسری طرف دو روز قبل جمعہ کو صدارتی آرڈیننس کے ذریعے پریکٹس آنڈ پروسیجر آکٹ میں ترمیم کے بعد چیف جسٹس کو ماسٹر آف دی روستر بنا کر پھر سے با اختیار کر دیا گیا صدر پاکستان کے دستخط کے بعد پریکٹس آنڈ پروسیجر آرڈیننس کو لاغو کرتے ہوئے چیف جسٹس نے ججز کمیٹی میں تبدیلی کرتے ہوئے جسٹس منیب اختر کی جگہ جسٹس امین الدین کو ججز کمیٹی میں شامل کر لیا ججز کمیٹی کا اجلاس اب پیر کو بلا گیا ہے قوانین کے تہہ چیف جسٹس کے علاوہ ایک سینئر ترین جج اور ایک چیف جسٹس کا منتخب کردہ جج کمیٹی میں شامل ہونے کا اہل ہوگا آرڈیننس اللانے پر بہت سارے سوالات کھڑے ہو چکے ہیں ماسٹر آف در آسٹر کا تصور پھر سے زندہ ہو گیا ہے گزشتہ روز لاہور میں جلسہ کرتے ہوئے تحریک انصاف کے قائدین سردار لطیف خوصہ اور سلمان اکرم راجہ نے حکومت کو خوب آڑے ہاتھوں لیا پچھلے ہفتے ایک شب خون مارنے کی کوشش کی گئی ایک شخص واحد کو مسلط کرنے کے لیے انہوں نے آئینی ترامیم کا ایک پورا ڈراما رچایا جھوٹی حکومت اپنے جھوٹ کو چھپانے کے لیے آئین میں ترامیم کر رہی ہے ان ترامیم کے خلاف آپ کو لڑنا ہے تحریک انصاف کے چیمن بیریسٹر گوھر نے اپنے خطاب کے دوران کہا کہ حکومت راستے بند نہ کرے راستہ نکالے اور عوام کو عوام سے نہ لڑائے پاکستان کے عوام روڈوں پر رہے پاکستان کی عوام اب جمہوریت کے سوا کچھ قبول نہیں کرے گی انشاءاللہ ہم ازاد عدلیہ کے لیے کوشش کریں گے ہم بتانا چاہ رہے پاکستان میں جمہوریت کے سوا کچھ نہیں چلے گا ہم یہ کہے کہ ایک دوسرے کے راستے بہت بن کیے پاکستان کی سیاسی اور عدالتی صورتحال کوئی مصبت رخ پیش نہیں کر رہی ایک وقت تھا تحریک انصاف کہہ رہی تھی کہ چیف جسٹس کو ماسٹر آف در آسٹر ہونا چاہیے جبکہ حکومت موقف اختیار کر رہی تھی کہ ماسٹر آف در آسٹر ایک درست تصور نہیں ہے آج صورتحال یکثر تبدیل ہو چکی ہے آج حکومت قوانین میں تبدیلی کی خواہش مند ہے اور تحریک انصاف یکثر مختلف پوزیشن لے رہی ہے پاکستان میں سیاسی تناؤں میں کمی کیسے ممکن ہو سکے گی کیا وجہ ہے کہ پارلیمان آواز کو بھول کر اپنی سیاست اور حکومت کے خلاف اٹھنے والی آوازوں کو دبانے کے لیے قانون سازی کی خواہش مند ہے کیا موجودہ سیاسی اور آئینی صورتحال میں حکومت اپنی مدت پوری کر سکے گی یا ملک اسی طرح تناؤں کا شکار رہے گا اسی سب پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں سابق وزیراعظم اور سربرا عوام پاکستان پارٹی جناب شاہد خاکان عباسی صاحب بہت بہت شکریہ بہت سب پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا سب سے پہلے تو آپ کی اپینین ہم ہر کچھ عرصے کے بعد دیکھتے ہیں عدلیہ کے معاملات کہیں پارلیمان میں آتے ہیں کبھی صدارتی آرڈیننس کے ذریعوں کو حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے آپ کی اپنی اپینین میں چیف جسٹس اپکس کوٹ کا کیا واقعی اس کو ماسٹر آف در آسٹر ہونا چاہیے آپ کی اپین لگل ہیں آپ کی اپنی اپنی جو آپ کی شکریہ پاکستان اور ہم ہمأس احسان در اینکان آگی اسérie برมان کی کوشمننiri با is اکثر نے یہ ثابت کی ہے کہ وہ بینچ اپنی مردی کے بنا کر اپنی مردی کے فیصلے دے جس وقت میں وکیل بینچ بتا کر دیکھ کر یہ بتا دے کہ فیصلہ کے آئے گا اب یہ شروع بھی نہیں ہوتا اس میں پھر آپ جیسیس کے حوالے یہ جمعہداری نہیں کر سکتے یہ کوئی ایک ڈیفرنٹ میکنیزم آپ کو بنانا پڑے گا اس کے اندر دیگر لوگوں کی انپورٹ بھی ہو لیکن یہ جو ایڈھاک بیسیس پہ چیزیں کی جاتی ہیں اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ جو اصول کی بات ہوتی ہے وہ آپ کے اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے کچھ اور اصول ہو جاتے ہیں حکومت میں آتے تبدیل ہو جاتے ہیں پہلے پاکستان تحریک انصاف بندیال صاحب کے دور میں چاہتی تھی اور اب موجودہ حکومت چاہتی ہے قاضی فائزیسہ صاحب کے لیے سو اس کا کوئی پرمنٹ سلوشن بھی ہے یا یہ اسی طرح ایڈھاکزم پہ چلتا رہے گا سب یہ بدکسنتی ہے کیونکہ ہماری جماعتوں میں نہ جمہوری قدریں آ سکی ہیں نہ پارلیمانی معاملات کو ہم سمجھتے ہیں یہ وہ کیا روایات ہیں اور نہ ہی اخلاقی اب قدر رہ گئی تو یہ تینوں جب معاملات خراب ہوں گے تو پھر یہی ہوگا جو آپ دیکھ رہے ہیں بھئی آپ غلط قانون اگر آج بنا رہے ہیں کل آپ اس کی گرفت میں آئیں گے یہ بہت پہلے ہو چکے ہیں سب کے ساتھ ہو چکے ہیں لیکن ہم سیکھتے ہیں نہیں دو اکوانین سپٹیمبر میں بنے ہیں جو بلکل غلط ہے آئینی ترمیم کرنے کی کوشش کی رات کی اندھیرے میں دنیا کوئی ملک ایس طرح نہیں کرتا آپ عمام کے حق میں ڈاکہ ڈال رہے ہیں آپ نے آئینی ترمیم کرنی ہے بلکل پارلیمان کا حق ہے پارلیمان ہی کرتا ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے اندھیرے میں بغیر پڑے میں نے یہاں فاقی مدرات سے پوچھا سینیٹر ایم این اے سب سے پوچھا کسی تھی دیکھی ہوئی اور پاس کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں کہ آجی چھے جلاس ہوگا آٹھ جاس تو وہ تو I think law minister ابھی ایک statement آ گیا تھا اس پہ بھی بڑی بات چیت ہوئی کہ انہوں نے کچھ دن پہلے یہ درافٹ ملا ہے جی تو وہ law minister یہ کہہ رہے ہیں تو ان کو خود نہیں رانی صاحب یہ کہنے سکے کہ انہوں نے ترمیم دیکھی ہے نہیں دیکھی یہاں تو یہ حالت ہے تو اب اگر ترمیم اپنے کرنی ہے اس کو پبلک ڈیبیٹ میں لے آئے عوام کے سامنے رکھیں تین چار چھے مہین اس پر ڈیبیٹ ہو ملک میں تو بہتر ترمیم ہوگی اس کا مقصد بتائیں عوام کو آپ گھبراتے کیوں ہیں اباسیس اب جسامنے ججز کا خود کا وکیل جو ہے وہ دیکھ کے بتا دے گا اچھا اس جج کے پاس کیس جا رہا ہے پینل میں یہ ججز ہیں اچھا دو ہمارے خلاف ہوں گے تین ہمارے ساتھ ہوں گے یا چلیں آپ لوگر کوٹس کے ججز کے حوالے سے بتا سکتے ہیں تو ٹاپ کوٹس ٹاپ ججز کے بارے میں لوگ جو ہیں وہ یہ رائے دے رہے ہیں تو اس کے حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ وے فورڈ ہونا کیا چاہیے حکومت ایک طرف جو ہے جو اس کو شورٹ ٹرم کے لیے سوٹ کرتا ہے یا اس کا فائدہ ہوتا ہے وہ اس کے مطابق ترامیم کر دیتی ہے اگلی حکومت آتی ہے وہ پھر اس کو تبدیل کر دیتی ہے دیکھیں ستنہ لوگ سپریم کورٹ میں ہیں پورے ملک کے عدل کے انصاف کے نظام کی ذمہ دادی ان کے پاس ہیں اگر ان کے اندر یہ خرابی ہوگی دوسروں کو کیا کہہ سکیں گے کیا یہ ستنہ لوگ بیٹھ کر فیصلہ نہیں کر سکتے ہمارا ہماری ہمارا کورٹ کیسے چلے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ سارا معاملہ برنیتی پر مبنی ہے فیصلے آپ نے قانون کے مطابق کرنے اگر آپ یہ سمجھیں کہ بینچ میں بناوں ایسا بناوں کہ مجھے اپنی مرضی کا فیصلہ بل جائے پھر وہ فیصلہ قانون کے مطابق تو نہ ہوا تو اس لیے آج ضرورت یہ ہے کہ یہ افراد بیٹھیں اور پھر اس میں جو بنیادی جو وجہ ہے وہ ججز کی سیلیکشن ہے آپ نے کس طرح جج بنائے ہیں یہ جو آج حالت ہے سپریم کورٹ کی یا ہائی کورٹ کی وہ اس بات کی اکاسی کرتی ہے کہ آپ کو ججز کے سیلیکشن کے نظام کو بدلنا پڑے گا اس کو پبلک ڈومین میں لانا پڑے گا جو آدمی جج بننے آئے اس کو پورا کھنگالے اس کی پوری زندگی کھنگالے ہیں عوام کے سامنے ٹلائیو ٹی وی پر اس کو بٹھائیں ہر سوال اسے کیا جائے پارلیمانی کمیٹی ہو دنیا میں اس طرح ہوتا ہے جیسے یو ایس میں آپ دیکھتے ہیں وہاں عوام اپنے سوال دے سکتے ہیں جناب اس سے یہ سوال پوچھیں یہ تو میرا وکیل تھا پیسے کھا کے باگ گیا تھا یہ سوال آپ کو وہاں کرنے پڑے گی یہ بڑے طرف سوال ہے مشکل سوال ہے لیکن جب اس میار پہ آپ نے جنجز کو آپ نہ پیں گے ان کا میار مقرر ان کو دیکھیں گے پرکھیں گے پھر جا کر آپ کو جج سعی ملیں گے پھر یہ معاملات نہیں ہوں گے ایک اور چیز اس میں جو ترمیم میں کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی وہ کونسٹیٹوشنل کورٹ کا قیام تھا کہ ٹو پیرلل کورٹ آپ دیکھ رہے ہوں گے جو آپ کے سیاسی معاملات ہیں وہ کونسٹیٹوشنل کورٹ کے پاس جا رہے ہوں گے پھر وزیراعظم کو اختیار ہوگا کہ اس کا چیف جسٹس جو ہے وہ پوائنٹ کر سکے اگین یہ یہاں پہ بھی ان لوگوں نے یو ایس کی مثال دی کہ جی باہر بھی ایسے ہی ہوتا ہے اور پھر بلاول صاحب نے بھی کہا کہ کونسٹیٹوشنل کورٹ کا قیام تو ہمارا ایک بہت بڑا مقصد تھا چارٹ آف ڈیموکریسی کے اندر بھی ہمیں کرنا چاہتے تھے تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ ہونا چاہیے اس بیٹ میں بھول گئے میرے چاہلے اینی چارٹ آف ڈیموکریسی دوہر چھے دوہر اٹھارہ میں دوہر اٹھارہ میں دس میں آپ نے اٹھارہ میں ترمیم کی انیس میں ترمیم کی اس کے بعد ایک دو ترمیم ہوئی اس کا کسی کو یاد نہیں آیا تو وہ آپ نے اس وقت بات کی تھی جب میجوریٹی بھی تھی اس وقت دو جماعتیں تھی تو وہ اپنے معاملات کو درست کرنے کے لیے سمجھتے ہیں یہ کیا جائے آج یہ دیکھ لیں کہ جہاں کومن لاؤ جو دکشن ہو وہاں پر آئینی کورٹ ہوتا ہے کسیوشنل کورٹ ہوتا یا نہیں ہوتا پھر اپنے مقصود حالات کو دیکھ لیں چیف جسٹس پاکستان وہ کہلائے گا جو کسیوشنل کورٹ کا صدر ہوگا تو سبریم کورٹ جو ایک ہے وہ ایک سائٹ بنایا جائے گا اچھا میں سبریم کورٹ ایک فیصلہ کرتا ہے آپ اس کو ایک آنسٹریلی شو بنا کر یہاں پر لے آتے ہیں یہ سننا شروع کر دیں گی پھر جو جج لگائیں گے آپ نے سینٹی حالت کے بھی دیکھی ہے ستر ستر کروڑ میں سینٹر بنے تو اب جو کسیوشنل کورٹ کا جج ایک ڈیڈا تو لگی جائیں گے ایک ڈیڈا تو لگ جائیں گے ایک سے زیادہ لگ سکتا ہے ان میں سے نلائک ترین یا سب سے جو آپ کی بات سننے والا ہوگا پہلے تو نلائک جج انکومپٹنٹ نلائک جج جن کی کوئی ضمیر نہ ہو ان کو لگائیں گے اس کے بعد ان میں سے جو سب سے کم ضمیر لکھنے والا ہوگا اس کو وہ بھی پر جب وزیراعظم appointing authority ہے تو پھر وہ جس بھی جماعت کی حکومت ہے جس بھی جماعت کا وزیراعظم وہ اس کے مطابق کی وہ چاہتے ہیں کہ constitution کی جو جو interpretation ہے وہ بھی ہماری مرضی کے مطابق ہو پھر یہ جو ترمیم ہے پاکستان میں انصاف کے نظام ختم ہو جائے گا بھر عباسی صاحب یہ پھر اوورال ہی اگر ہم دیکھتے ہیں پورا سسٹم ہی یہاں آوے کا آوہ بگڑا ہے مجھے یاد ہے وہ ہم نے گرانڈ ڈیبیٹ بھی کی تھی پھر وہ تین مہینے تقریبا تکمیل پاکستان سیریز میں لے کے چلی اس میں یہی سارا مددہ تھا کہ یہ نظام نہیں چل پا رہا یہ نظام ڈیلیور نہیں کر پا رہا سو کیا ہے آلٹرنیٹ کیا ہے پھر ہمارے آلٹرنیٹ آپ کو ریفارم کرنا ہے لیکن ریفارم رات کے اندھیرے میں نہیں نہیں ہوگا اب آپ کے سامنے رکھ کر یہ رکھیں کہ کیوں آپ کو constitutional court چاہیے کیا سپریم court نے کبھی پاکستان سپریم court نے کہا ہے کہ ہمیں constitutional court چاہیے کبھی کسی اور شخص نے کہا ہے پارلیمان نے کہا ہے کہ constitutional court چاہیے یہ ایک دم سپٹمبر کے middle میں آپ دو دار چوبیس میں آپ کو یاد آگئے کہ constitutional court چاہیے تو سارا ساری بات جو ہے بدنیتی پر ممنی ہے بدنیتی پر ممنی جو آئینی ترامیم ہوتی ہے وہ نہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت اس سارے میں جب میں انسرٹنٹی نظر آ رہی ہے خوف نظر آ رہا ہے یہ تمام چیزیں خوف کے وجہ سے ہی ہو رہی ہیں مدد پوری کر پائے گی حکومت سار مدد اب اسے پوچھیں گی تو اس حکومت کا ہر دن ملک میں بھاری ہے یہ حکومت ناکام ہو چکے یہ کوئی کام نہیں کر سکتی یہ بالکل واضح بات ہے ان کے اندر کوئی کامپٹنس نہیں ہے ان کا مینڈیٹ مشکوک ہے ان کے اندر کوئی فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے ان کے اندر کامپٹنس نہیں ہے کوئی ویلیٹی نہیں ہے یہ صرف وقت گزار رہے ہیں تو وقت گزارنا ملک کے حق میں نہیں ہے بس پان سال کسی طریقے سے گزر رہا ہے وقت گزارنے سے ملک کے نقصان ہوگا آپ کی کتنی تیاری ہے آپ کے پاس کتنے لوگ آگئے پارٹی کے کتنے ممبرز ہوگئے اگلے الیکشن میں اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں بات لوگوں کی نہیں بات سوچ کی ہے لوگ جو ہوتے ہیں وہ الیکشن کے قریب آپ کے آئی جان سے سامنے آتے ہیں نہیں وہ دوار سامنے آتے ہیں جو آپ کی سوچ سے مطابقت رکھتے ہیں وہ آتے ہیں آج آپ نے جماعت برانی ہے اس کے در دو تین چیزیں ہیں ایک آپ کے پاس ڈیپس ہونی چاہیے ایبیلٹی ہونی چاہیے کامپننس ہونی چاہیے ایٹیگلٹی ہونی چاہیے تو ہم اس پہ کام کر رہے ہیں پھر ہم پریزنس بنا رہے ہیں ہر دلے کے اندر پریزنس ہماری کریئٹ ہو رہی ہے تو ہم نیچے سے جماعت کو اوپر لے کر جائیں گے پھر آپ کا یہ جو میسج ہے جس طرح آپ نے ابھی ریفارمز کی بات کی یہ پبلک میں ریزونیٹ کر رہا ہے جی بلکل پبلک ریلیٹ کر رہی ہے آج لوگ آج لوگ اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں آج یقین کریں کہ ہر طبقے کے لوگ ہم سے ملتے ہیں خود ملتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمیں ان تینوں جماعتوں سے کوئی امید نہیں ہے وہ کسی جماعت کے ساتھ ضرور ہوں گے ماضی میں آج بھی شاید ہوں کچھ اقتدار کے ساتھ بھی لوگ رہتے ہیں کہ ہماری جماعت اقتدار میں ساری جماعت اقتدار میں پی ٹی آئی کے پاس کے پی پی گورنمنٹ ہے کسی کے پاس پیز بارٹی کے پاس سند گورنمنٹ ہے وہ فاق میں سارے بیٹھے ہیں تو وہ بھی کچھ جو لوگ الیکشن لڑتے ہیں ان کی کچھ یہ بھی سوچ ہوتی ہے جب تک حکومت ہے کچھ اپنا درہل وہ باتیں بات کی ہیں لیکن آج پاکستان کے عوام اپنا مسائل کا حل چاہتے ہیں اور وہ اس بات پہ ان کو مکمل یقین ہے کہ ان تین جماعتوں کے پاس جو اقتدار میں پچھلے چار سال کے اندر رہ چکی ہیں یہ ان کو کوئی حل نہیں دے پائیں گی یہ صرف آج اپنی کرسیوں کی بات کرتے ہیں اپنے مفاد کی بات کرتے ہیں بس سب آپ ظاہر ملکہ وزیراعظم رہے ہیں اس وقت سے لے کے آج تک آپ کا کیونکہ آپ نے خود چیزیں بھوکتی ہیں الین جی کیس میں تمام عدالتیں سیاسی پریشر ہر چیز آج آپ اگر وزارت عظمہ کی قرصی پہ ہوتے تو کیا مختلف کر رہے ہوتے ہیں تیکھیں آپ سب سے پہلے تو آپ کو محصف ریفارم چاہیے ملک کے اندر یہ ملک کا ہر نظام فیل ہو گیا ہے آپ کو مکمل اصلاح نظام کی چاہیے جس طرح یہ آسی شکر ہے نظر بھی نہ آئے ادمنسٹریشن کا نظام ہے پولیس کا نظام ہے فیڈل گورنمنٹ کا نظام ہے کتنی منسٹریوں ہیں نیب ہے اس کو ختم کریں اس طرح کہ یہ آپ چند دنوں میں پانچ دس دن میں آپ نے سب ریفارم کر دینے پانچ دس دنوں میں یہ چیزیں وقت کی بات نہیں ہم سب جانتے ہیں کیا کرنا ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے حکومت کو عوام کی زندگی سے نکالنا ہے ہماری حکومت عوام کی زندگی میں ہر جگہ گھسی ہوئی ہے اب پاکستان میں کوئی کام کر رہے ہیں آپ کا مقابلہ حکومت سے ہوگا حکومت بیٹھی ہوئی ہے NOC دنیا میں کوئی بولتے جائے NOC چاہیے ہوں پاکستان چلتا ہی NOC پہ آپ سیاسی جماعت بنانے چاہیں سیاسی جماعت انٹیلیجنس کے دارے سے انٹیلیجنس کے دارے سے انٹیلیجنس کے دارے سے انٹیلیجنس کے دارے سے اب آپ مجھے بتائیں اس کے اندر بھی ایک نیشنل سکیورٹی کی ڈیفینیشن ہے ڈیفینیشن نہیں ہے کہتے جی نیشنل سکیورٹی کا معاملہ ہوگا تو آپ کی ریڈ جوزلیشن ختم ہوگی یعنی کانسٹویشنل جوزلیشن آپ کی ختم ہوگی تو آپ کو یہاں باہرے پولیس پکڑ لے گا وہ پولیس آئے گی وہ کہے گی یہ تو نیشنل سکیورٹی کا معاملہ ہے چلنے جی آپ چھٹی ہوگی سارے مسنگ پرسن بھی مسنگ پرسندگی رہیں گے اور مسنگ پرسند ہو جائیں گے یہ کانون ہمارے بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کیا ان کو سمجھ نہیں ہے آپ نے دیکھا نہیں ہے سمجھلی میں کیا ہوا ہے لیکن آپ کو لگتے ہیں کہ یہ دوبارہ چرائے کریں گے ایک اور اٹیمٹ ہوگا حکومت اتنی آسانی سے جانے تو نہیں دے گی یہ کالپاس بھی ہو جائے ٹھیک ہے اس سے جتنا ملک کا نقصان ہوگا آپ کو اس کا اندازہ نہیں یقین کریں آپ نے ایک چیز بڑی بنیادی کی کہ پانچ دس دن لگتے ہیں ریفارمز کرنے میں اور سب کو پتا ہے کرنا چاہے لیکن بل نہیں ہے آپ ہر جماعت پی ملن کہہ کر آئی تھی ہم نیب کو ختم کریں گے سات وینے میں نیب کو مزید بضبوط کر دی ہے ٹھیک ایک ادارہ بل کو چلنے نہیں دے رہا آپ کو دل سے لگائے بیٹھے کہ آمیر نے بنایا تھا اپنے مقاسد کے لئے پھر اگر کل کو پھر اپوزیشن میں جائیں گے اور پھر یہ کیسے بنیں گے پھر تکلیف ہوگی پھر تکلیف ہوگی پھر تکلیف ہوگی پھر تکلیف ہوگی یہ بڑا غلط تھا پھر وہ رونت دھونے رونت دھونے سے فائدہ نہیں ہے آج غلط کانون بنائیں گے اس کے آپ پہ اطلاق ہوگا یہ باز یاد کریں اور اس کے سارے تجربے مادی میں موجود ہیں بہت بہت شکریہ شاید خاکان اباسی صاحب جوائننگ اس ہون در شو we'll take a break here stay tuned welcome back to suno tonight with سادیا افصال پاکستان میں سیاسی اور آئینی بہران ہماری روز مرہ کی زندگیوں کا حصہ بن چکا ہے ہر روز ہمیں ایک نیا سیاسی اور آئینی توفان اٹھتا ہوا دکھائی دیتا ہے ہر روز حکومتی وزراء ٹی وی پر لمبی لمبی پریس کانفرنسز کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور ان کے خطابات کا موضوع بحث اپنی کارکردگی کے بجائے اپوزیشن کی سیاسی بسات کو محدود کرنا ہوتا ہے انتخابات دوہزار چوبیس کے بعد امید کی جا رہی تھی کہ سیاست میں ایک ٹھہراو آئے گا مگر ایسا ممکن نہ ہو سکا سیاسی منظرنامہ ہر آئے روز تبدیل ہوتا دکھائی دے رہا ہے وفاق میں مسلمنگ نون کی حکومت خوف کا شکار نظر آ رہی ہے اور پاکستان تحریک انصاف اور بانی رہنما کے بیانات آج بھی اخبارات کی زینت بن رہے ہیں اور حکومت کے لیے درد سل بن رہے ہیں روا ماہ کے آغاز سے تحریک انصاف کی سیاست پہلے سے بہتر پوزیشن اختیار کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے پہلے آٹھ ستمبر کو اسلامباد جلسہ اور پھر اکیس ستمبر کو لہور جلسہ اس امر کا واضح ثبوت ہے کہ اب وفاق اور پنجاب حکومت تحریک انصاف کے لیے مزید مشکلات پیدا نہیں کر پا رہی تحریک انصاف کے لیے سیاست کا میدان مزید وسیح ہو رہا ہے دوسری جانب اگلے ماہ اہم عہدوں پر تبدیلی بھی وفاقی حکومت کے لیے ایک چیلنج ہے مسلم لیک اپنی حمایتی جماعتوں کے ساتھ مل کر آئینی ترامین کی خواہش مند ہے تاکہ مستقبل کی سیاست کو اپنے کنٹرول میں لائے جا سکے مگر ایسا بھی مشکل نصرہ رہا ہے اور یوں محسوس ہو رہا ہے کہ حکومت کے لیے ہر آنے والا دن پہلے سے زیادہ کٹھن ثابت ہوگا حکومتی کارکردگی تو ایک طرف حکومت میں شامل دیگر قائدین چاہے صدر پاکستان آصف علی زرداری ہوں وزیراعظم شہباز شریف یا سابق وزیراعظم میاں نواز شریف سب کے سب سر جوڑ کر بیٹھے ہیں کہ تحریک انصاف کی طرف سے اٹھنے والی سیاسی اور آئینی رکاوٹوں سے کیسے نمٹا جائے گزشتہ اتوار صدر آصف علی زرداری اور وزیراعظم کے ساتھ مکمل حکومتی مشین ری ناکام ہوتی دکھائی دی حکومت پر مولانا بھاری ثابت ہوئے حکومت کو آج بھی ڈر ہے کہ کہیں انتخابہ دوہزار چوبیس یا فارم فورٹی سیون کی تحقیقات کے نتیجے میں ان کی حکومت کو چلتا نہ کر دیا جائے ہوگا کیا مسلمنی کے سربراہ میاں نواز شریف کوئی اہم کردار سکیں گے اور کیا تحریک انصاف کے جلسے حکومت پر کسی قسم کا دباؤ بڑھا رہے ہیں اسی پر بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلمنی نون کے سینئر رہنما اور سابق وفاقی وزیر خورم دستگیر صاحب بہت شکریہ خورم صاحب پروگرام میں آپ نے ہمیں وقت دیا سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ اس وقت ہم حکومتی وزراء کو جب ٹی وی پر دیکھتے ہیں تو وہ پریسرز ان کے نظر آتے ہیں ہمیں اپنی کارکردگی پر کام بات کرتے ہوئے اپوزیشن پر تنقید کرتے ہوئے یا ان کے جلسوں کے حوالے سے بیانات دیتے ہوئے وہ زیادہ نظر آتے ہیں پھر ابھی ہم نے آئینی ترمیم جو ایک ناکام کوشش دیکھی حکومت کی طرف سے وہ کرنے کی بھی ایک اٹیمٹ ہمارے سامنے آیا وہ بھی ناکام رہا آخر کیا وجہ ہے کہ تمام چیزیں اس قسم کی طریقہ کار سے کی جا رہی ہیں وہ خلاہت کیوں ہیں جی بہت شکریہ آپ نے مجموع مدعو کیا لیکن میں بڑے عدب سے اختلاف کروں گا کہ حکومت ایک کوشش اپنی کر رہی ہے انہوں نے کوشش کی آئینی اصلاحات کی اور اس میں اگر کمی رہ گئی نمبرز کی تو سب پر یہ ظاہر ہو گیا کہ ملک میں آمریت نہیں ہے جمہوریت ہے کہ سیاسی جماعتیں آپس میں اختلاف کر رہی ہیں کچھ اگری کر رہی ہیں اپنا آرگیمنٹ دے رہی ہیں اور وہ ایک کوشش جو تھی اب دوبارہ ہوگی انشاءاللہ تاکہ یہ پاس ہو جائے ٹھیک ہے تو سائی یہ ہے کہ یہ ہمیں بڑے واضح ہونا چاہیے کہ اس وقت حکومت کو خطرہ جو ہے سب سے زیادہ وہ بلوچستان اور خیبر پکتونخواہ میں ہونے والی دہشت گردی سے وہ اپوزیشن سے نہیں ہے اور وہ زیادہ پریشان کون معاملہ ہے پاکستان کی ریاست کے لیے جس کے لیے مریعظم شہباز شریف اور باقی جو دوسرے ادارے ہیں وہ بری کوشش کر رہے ہیں دوسرا بڑا خطرہ جو ہے جی وہ یہ ہے کہ بین القوامی طور پر کوئی تیل کی قیمتوں میں کوئی سپائک آ جائے جس سے پاکستان کا جو بہت مشکل سے ایک استحقام آیا ہے بیلنس آف پیمنٹس میں فورن ایکسچینج میں اس میں خرابی آ جائے تو پھر پاکستان پر اس کا اثر ہوگا لیں کیونکہ جو چیز سارے سیاسی بیانیے میں گم ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو قیمتیں بھڑنا تھا وہ اب تقریباً کم ہو گیا ہے بہت پہلے سے اور اس میں ایک ٹھہراو آ گیا چاہے اور خاص طور پر فوڈ انفلیشن پچھلے سال پچھلے مہینے جو تھی پچھلے سال کے مقابلے میں وہ صرف دیہات میں ایک فیصد تھی شہروں میں چار فیصد تھی وہ بہت بڑا ایک تبدیلی آئی ہے کیونکہ مستقل بھڑاوٹ تھی کھانے پینے کے شہکیم وہ ختم ہو گئی ہے لہٰذا وہاں جو مین جو کرایسس ہے کہ اگر دوبارہ کہیں سے مہنگائی کو جسے بہت مشکل سے کنٹول کیایا اس پہ پھر ایک بیرونی دھکا آتا ہے تو وہ ایک خطرہ ہے پاکستان کے لیے یا تیل کی قیمتوں میں ایک بہت بڑی سپائک آتا ہے تو وہ ایک کرایسس ہے تیسرا جو اگر کوئی سیاسی حکومت کے لیے اب خطرہ تو نہیں کہہ سکتے لیکن چیلنج ہے اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی جو قومی اسیمبلی میں جو کوالیشن ہے پاکستان بیوز پارٹی ایم کیونکہ اسے قائم رکھنا کیونکہ ان دی اینڈ قومی اسیمبلی کے اندر کے نمبر سے ہی یہ فیصلہ ہوگا کہ کوئی حکومت کے پاس اکثریت ہے وہاں بھی الحمدللہ محشت کی طرح جو قومی اسیمبلی میں اکثریت ہے حکومت کی شہواز شریف صاحب نے وزیراعظم منتے میں دو سو سے زائد ووٹ لیے تھے اور ابھی بھی وہ جو مجورٹی ہے وہ اپنی جگہ پر کھڑی ہے لہذا یہ ایک فورت لیول کی ایک چیلنج ہے سیاسی چیلنج جس کے لیے اب ہم سب کو میشہ جو ہے وہ اب ذہن میں بنا لینا چاہیے کہ یہ چیلنج رہے گا کہ ایک ایسی آپوزیشن کا سامنا ہے جو عوام کے مسائل پر بات نہیں کرنا چاہتے لیکن فتنہ اور پساد اور جو سراسین کی پیدا کرنے میں بہت ماہر مہارت رکھتے ہیں ان کے پاس مہنگائی کا کوئی علاج نہیں ہے دہشت گردی ہے کوئی علاج نہیں ہے لیکن وہ لاہور پر لشکر کشی کی گفتگو کا جو ہے وہ بڑے تم تراکس اور بڑے دھڑکے سے کرتے ہیں لہذا یہ چیلنج جو ہے ہم نے قومی اسیمبلی میں بجٹ سیشن کے دوران بھی دیکھا ہے ابھی ہم نے جلسوں میں بھی دیکھا ہے لیکن اوورال الحمدللہ پاکستان میں آپ نے تین بنیادی جو چیلنجز لیکن ابھی آپ جو بات کر رہے ہیں I tend to agree with you because میں نے آپ کے آنے سے پہلے بھی میں بات کر رہی تھی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ پارٹیز کے اپوزیشن میں جو اصول ہوتے ہیں وہ حکومت میں آ کے تبدیل ہو جاتے ہیں انوائی سے ورسا پاکستان تحریک انصاف جب بندیال صاحب تھے تو وہ چاہتے تھے کہ ماسٹر آف در آسٹر ان کو بنا دیا جائے اور ابھی وہ اس چیز کی مخالفت کر رہے ہیں جو آپ نے ترمیم لانے کی کوشش کی having said that مسئلہ وہاں سے خورمسہ پیدا ہوا کہ جب آپ کے law minister جو ہیں وہ خود یہ بات کر دیں گے کہ ان کو تھوڑے دن پہلے ہی یہ draft جو ہے وہ ملا ہے یا عراقین پارلیمان اور senators آپ کے یہ کہہ دیں گے کہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ہونے کیا جا رہا ہے آئینی ترمیم کیا اور یہ وزراء کہہ دیں گے کہ ہمیں نہیں اندازہ کہ اس ترمیم کے اندر کیا لکھا ہوا ہے اور پھر رات کے اندھیرے میں جب کرنے کی کوشش کی جائے گی مطلب why was it not open for a debate اور پھر صحیح طریقے سے اگر یہ ہوتے ہی تو کسی کو شاید اعتراض نہ ہوتا جی اس پہ میں آپ سے اختلاف نہیں کروں گا کوشش پوری کرنے چاہیے کہ کم از کم یہ جو سارے معاملات ہیں ان میں بنیادی شفافیت قائم رہے اور جو legislation ہے آپ کے ناظرین کے لئے عرض کر دیں اس کا پہلا جو سنجیدہ قدم ہے وہ کابینہ سے ایک مسعبدے کی منظوری ہے اس کے بعد پھر اس پر گفتگو ہو سکتی ہے کہ حکومت کے ارادے کیا ہیں اور کیا چاہتے ہیں اور یہاں تو ہم اس کابینہ سے مسعبدے کی منظوری تک بھی نہیں پہنچ پا تو لہٰذا یہاں جو ہے کوئی بھی اگر ہم نے بات کرنی ہے کہ اس میں کیا لکھا تھا تو ہمیں اس سے پہلے before the manuscript goes to the cabinet as a legislation اس کی احسیت تو صرف ایک آپ سمجھے خیال کی ہے تقیل کی ہے کہ میں نے آپ سے کہا ایسے ہونا چاہیے اور آپ نے کسی اور سے کہا کہ ایسے ہونا چاہیے لیکن جب وہ کابینہ کے سامنے جاتا ہے تو پھر حکومت کی جو ارادہ ہے درست پوظائر ہوتا ہے تو یہاں ابھی ہمیں ایک تو اس کا انتظار کرنا ہے کہ کابینہ سے کیا اپروو ہوگا اور پھر میری یہ توقع ہے کہ اب یہ سیکنڈ سٹیج آنی ہے اس پرحلے کی اس میں شفافیت کو حکومت ملوز فاتر انشاءاللہ رکھیں یعنی وہ کام اگر ٹھیک بھی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو اس کا طریقہ کار غلط اپنایا جاتا ہے جس کی وجہ سے پھر یہ انگلیاں بھی اٹھتی ہیں ایک اور چیز میں آپ سے جاننا چاہوں گی پچھلے دنوں نواز شریف صاحب نے ایک بیان دیا تھا اور اس میں انہوں نے تمام سیاسی جماعتوں سے بات کرنے کی مذاکرات کی بات کی لیکن پارٹی کے اندر سے ہی اس پر اعتراض اٹھا ایسا نقبال صاحب نے کہا پاکستان تحریک انصاف سے بات نہیں ہو سکتی نو میں والے لوگ ہیں خاج آسف صاحب نے کہا کہ بلکل وہ اس حق میں نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سے کسی قسم کا ڈائلاؤگ ہو سو اب یہ جو پارٹی کے اندر سے مذاکرات کے خلاف بات آنا شروع ہو گئی ہے جی اس میں تضاد نہیں ہے لیکن پوری پارٹی اس بات پر متفق ہے کہ اگر تحریک انصاف پارلیمان میں عوام کے مسائل کے حل کے لیے بات کرنا چاہتے ہیں ان کے پاس کوئی مہنگائی کام کرنے کے لیے دہشتگردی سے لڑنے کے لیے انہوں نے بھی کوئی پونے چار سال حکومت میں رہے ہیں اگر انہوں نے کوئی سبق چھیکا ہے جس کو نئی لیجسٹرشن کی صورت میں عوام کے مفاد کے لیے سامنے آنا چاہیے یا جمہوریت کی بہتری کے لیے الیکشنز کے بہتر انعقاد کے لیے اگر وہ الیکشنز ایکٹ میں ترمیم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم ہر وقت تیار ہیں اور آج بھی تیار ہیں جہاں اختلاف ہے کہ ہمیں بات نہیں کرنی وہ سودے بازی پر اختلاف ہے کہ ہم کوئی ایسی جو نیگوسییشن جو کہ سودے بازی جس کو متصبر کیا جائے اس کے لیے تو تو نائم محمد نواز شریف نائم کی جماعت کسی طرح بھی تیار ہے تو جہاں تک ان کی پارلیمان میں موجود کی ہے اور پارلیمان کے حوالے سے جو بھی ایشوز ہیں جو بھی کمیٹیز ہیں لیجسلیشن ہے پولیسی ایشوز ہیں ان پر ہم ہر وقت بات کرنے کے لیے تیار ہیں کیونکہ یہ جو بات کرنے کی تیاری ہے ہم نے دراصل ان بوٹروں کا احترام کرنا اکتیس فیصد بوٹروں کا جنہوں نے تیاری کے انصاف کو آٹھ فرمولی کو بوٹر دیئے تھے لیکن اس کے ساتھ ہماری یہ بھی توقع ہے مطالبہ ہے کہ اگر ہم اکتیس فیصد کا احترام کر رہے ہیں تو اکتیس فیصد کو جو انتر فیصد جماعتوں پر مشتقل حکومت ہے اس کا بھی احترام کرنا چاہیے خورم دستگیر خان صاحب thank you very much for joining us we'll take a break here stay tuned آج مشرق وستہ لہو لہان ہے سہونیت ہم پر نہ صرف غلبہ پا چکی ہے بلکہ ہمیں صفحہ ہستی سے مٹانے پر طلی بیٹھی ہے غزہ کھنڈر بن چکا ہے اور مکمل آبادی نقل مکانی کر چکی ہے غزہ کے بعد اب فلسطین کے دوسرے حصے ویسٹ بانک میں بھی اسرائیلی افواج قتل عام کا بازار گرم کر چکی ہیں روزانہ کی بنیاد پر درجنوں کی تعداد میں فلسطینیوں کو زخمی یا شہید کیا جا رہا ہے یہودی آبادکاروں کو کھلی چھٹی دے دی گئی ہے اور اب پھر سے نئے آبادکاروں کی مستقل رہائش کے لیے فلسطینیوں کو ان کے آبائی گھروں سے بے دخل کیا جا رہا ہے بات فلسطین تک رکنے والی نہیں ہے اسرائیل کے طویل مدتی منصوبے کچھ اور ہیں اسرائیل مشرق وستا کے نقشے کو مکمل طور پر تبدیل کرنے کی خواہش رکھتا ہے دوسری جانب مشرقی بورڈر پر اسرائیل ایک نیا محاذ لبنان اور حزباللہ کے خلاف بھی کھول چکا ہے اور نت نئے انداز میں قتلیام کر رہا ہے اور ہم بے بس بنے بیٹھے ہیں ہماری بے بسی بھی ہماری اپنی کتاہیوں کی بدولت ہے اسرائیلی برطری دیکھتے ہوئے اندازہ ہو رہا ہے کہ ہم دنیا سے بہت پیچھے رہ چکے ہیں اور ہمارا دشمن ہم سے ہر میدان میں بہت زیادہ سبقت لے جا چکا ہے سہونیت نئے انداز میں ہم پر حملہ آور ہے اور ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ ہم پر اگلا حملہ کیسے اور کس طرف سے ہوگا سائنس اور ٹکنالوجی کے میدان میں ہماری ناکامی آج ہمارے سامنے ہیں آج سے آٹھ برس قبل امریکہ کی ریاست میشیگن میں سائیبر ٹیک دوہزار سترہ کے نام سے ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا جہاں اسرائیلی وزیراعظم نیٹن یاہو نے خطاب کرتے ہوئے بہت واضح الفاظ میں کہا تھا کہ ہم بہت تیزی سے ایسی صورتحال کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں بٹن کے کلک سے آپ قوموں کو بہت تیزی سے گھٹنوں کے بل گرا سکتے ہیں کیونکہ ہر سسٹم کو ہیک کیا جا سکتا ہے ہمارے ہوائی جہاز ہمارے ہسپتال ہماری کاریں ہمارے بینکس در حقیقت یہاں سب سے اہم ہمارے ڈیٹا بینکس ہیں انہیں بھی ہیک کیا جا سکتا ہے نیٹن یاہو نے آٹھ برس پہلے جو کہا تھا وہ کر دکھایا آج سے چار روز قبل پیر کے دن لبنان پیجر دھماکوں سے گونج اٹھا ایک ساتھ ہزاروں کی تعداد میں پیجر ایک ساتھ ایک کلک کے ساتھ دھماکے سے پھٹ پڑے کوئی نہیں جانتا تھا کہ آخر کیا ہوا دھماکوں کے نتیجے میں اٹھائیس سو افراد زخمی ہوئے جبکہ دو بچوں سمیت بارہ افراد شہید ہو گئے یہ اپنی نویت کی ایک ایسی دہشتگردی کی کاروائی تھی جس نے پورے لیبنان سمیت دنیا بھر کی موڈرن اقوام کو بھی پریشان کر دیا ابھی پیجر دھماکوں کو چھبیس گھنٹے بھی نہیں گزرے تھے کہ اسرائیلی انٹیلیجنس کی طرف سے ایک لمحے کے اندر واکی ٹاکی ڈیوائیسز آئیکوم وی ایٹی ٹو ٹرانسمنٹرز اور دیگر الیکٹرونک ڈیوائیسز بھی پیجر کی طرح پھٹ گئے جس سے چودہ افراد جانبھاگ اور تین سو سے زائد زخمی ہوئے اسرائیل نے لیبنان میں جو کچھ کیا یہ ایک دہشتگردی کی کاروائی تھی جس کا نشانہ حزباللہ نہیں تھی ویڈیو شواہد کو دیکھا جائے تو بیروت میں لوگ شاپنگ کر رہے تھے واک کر رہے تھے یا اپنے گھروں میں تھے اور پیجرز یا تو ان کے ہاتھوں میں یا ان کی جیبوں میں پھٹ گئے دھماکوں سے لوگوں کے ہاتھ کٹ گئے لوگوں کی تانگیں زخمی ہو گئیں لوگ اندھے ہو گئے اور بہت سے لقمائیں اجل بن گئے سب کے سب یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی نے کس طرح اتنی مہارت سے پہلے پیجرز کو دھماکے سے اڑایا اور پھر چھبیس گھنٹوں کے بعد دیگر آلات کو بھی ابتدائی تحقیقات کے مطابق تائیوان میں بنائے جانے والے پیجرز کو لیبنون میں ڈیلیور ہونے سے پہلے بلواسطہ طور پر اسرائیل حاصل کرنے میں کامیاب ہوا جس کے بعد ڈیوائسز میں چھوٹا دھماکہ خیز آلہ نصب کیا گیا جس کے بعد جو ہوا وہ ہم سب نے دیکھا نہ صرف پیجرز بلکہ دیگر آلات بھی اسرائیل کی سازش کا نشانہ بنے آسان الفاظ میں کہیں تو آج لیبنون میں اسرائیل کے ہاتھوں سے محفوظ نہیں آج کی صورتحال سے تائیوان بھی پریشان ہے کہ ان کے بنائے ہوئے پیجرز کے ساتھ کیا ہوا ان کا کہنا ہے کہ لیبنون میں فراہم کیے جانے والے پیجرز ان کے نہیں ہیں اور انہوں نے دھماکہ خیز مواد نصب نہیں کیا تائیوان کی کمپنی اپولو بھی اسرائیلی حکومت کے خلاف کیس کرنے کا اعلان کر چکی ہے آج کے ایڈیٹوریل کو کنکلوٹ کرتے ہوئے ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم ناکام ہو چکے ہیں اور ہمارے دشمنوں نے ہمیں ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا ہے نہ ہم سائنس کے شعبے میں ترقی کر سکے اور نہ ہی ریسرچ کے شعبے میں نمائی مقام حاصل کر سکے ہمیں کیا معلوم کل ہمارے ہاتھ میں موجود موبائل فون یا ہمارے گھر میں استعمال ہونے والے کوئی بھی برکی آلات دھماکے سے پھٹ جائیں بیروت میں کیے جانے والے پیجر دھماکے ہمارے لیے ایک لمحہ فکریاں ہیں اور آج ہمیں اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنا ہوگا that's all for tonight good night and Allah حافظ